بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت مزیدار سے میٹے کی ریسیپی شیئر کری ہوں that is called شاہی ٹکڑے really it is inspired for مغل کیوزین تو اس لیے بھی اس کو شاہی ٹکڑا بولا جاتا ہے اور بہت ہی شاہی سٹائل میں بہت ہی مزیدار اور عزیز بن کے تیار ہوتے ہیں آج اس کو ہم بنائیں گے میرے سٹائل میں چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے بریڈ ہم plain یا simple bread بولتے ہیں اس کے آپ نے کنارے کاٹ لینے ہیں کنارے کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ اس کو fry کریں گے تو یہ سخت ہو جائیں گے اور پھر جو ریسیپی ہے وہ سخت ہوگی یعنی easy نہیں ہوگا اس کو کانا اور اس کو کاٹنا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے جو کنارے ہیں وہ آپ نے علیدہ کر لینے ہیں اس کے بعد آپ اس کو simple اس طرح سے triangle shape میں کاٹ لیں کیونکہ ہم اس کی کوئی filling نہیں بنا رہے تو اس لئے ہم نے اس کو اسی shape میں کاٹنا ہے جتنی آپ کی bread کی quantity ہے آپ اس کو اس طریقے سے کاٹ لیں کنارے رکھ لیں اس کو ضائع مت کریں وہ آپ کے crumbs بنانے کی کام آ جائیں گے پھر ہم نے لینا ہے ایک عدد fry پین اس کو گرم کر لیں اور تیل یا oil یا butter تینوں options میں کوئی بھی جو آپ follow کرنا چاہیں وہ ڈالنے اس کو fry پین میں اس کے بعد ہم نے جو bread کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے اس میں fry کر لینا ہے اچھا اس کو ہم نے light golden brown ہونے تک fry کرنا ہے بہت زیادہ اس کو سخت نہیں ہونے دینا آپ نے بہت زیادہ deep fry کرنا ہے ویڈیو میں آپ کو اس کا color نظر آ رہا ہے یہ بالکل light golden brown ہے اور اس سے جو excess oil ہے وہ remove کر دیں one by one جتنی بھی آپ کی bread ہے تمام آپ نکال لیں fry کر کے اور یہ bread ہماری تیار ہے اب ہم اس کو side پہ رکھ دیتے ہیں اب اس کے لئے بنائیں گے اس کا جو milk ہوتا ہے اچھا بعض اس کو ربڑی milk کے ساتھ بناتے ہیں بعض just simple milk جو ہے وہ اس کے لئے تیار کر لیتے ہیں ہم اس کو آج custard milk کے ساتھ بنائیں گے میں نے two table spoon custard powder لیا ہے وینیلا اور اس میں میں نے milk ڈال کے پہلے سے اس کو mix کر کے رکھ دیا ہے اب ہم آتے ہیں ایک sauce pen کی طرف اس کو چولے پہ رکھ دیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں one and a half liter دود اور boil ہونے تک ہم نے اس کو پکا لینا ہے جب یہ اچھے سے boil ہو جائے تو میں نے اس میں half cup چینی ڈالی ہے چینی آپ ایسو ٹیس ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے cardamom powder اور اس کو ہم اچھے سے mix کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے custard milk جو ہم نے ready کیا تھا ایک طرف سے آپ نے چمچہ بلکل ہلاتے رہنا ہے تاکہ lumps نہ بنیں اور آئیس نہ ایسا کر کے میں نے اس میں custard milk ڈالا ہے اچھا اب ہم اس کو ساتھ ساتھ ہم نے چمچہ تو ہلا دے رہنا ہے لیکن یہ یاد رکھنے آپ نے اس کو thick نہیں کرنا اس کی just ہمیں یہ running consistency چاہیے اس consistency کو running بولتے ہیں بس اس طرح سے ہم نے بنا دی ہے اس کو side پر لگ دیتے ہیں اب آپ نے لینی ہے ایک tray جو بھی dish ہے serving مجھے اس قسم کی جو dish ہے اس میں serve کرنا اچھا لگتا ہے شاری ٹکنو کو میں نے اس میں جو ہے organize کر لیا ہے جو ہم نے bread fry کی تھی اور اوپر سے ہم نے اس پہ جو custard milk ready کیا ہے وہ ڈال دیتے ہیں Asian جو ہماری cuisine ہے this is very flavorful یعنی اس میں بہت سے flavors ہیں آپ اس کو ربڑی milk کے ساتھ بناتے ہیں میں نے بھی بنایا ہے custard milk کے ساتھ یہ بہت زبردست ہوتی ہے کوشش کریں آپ جو اس کا flavor ہے وہ vanilla ہی رکھیں اور اس طرح سے میں نے اس کو fill کر دیا ہے 10 منٹ آپ اس کو rest کے لئے چھوڑ دیں ابھی آپ نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا دودھ میں نے اس پہ گرم ہی ڈالا تھا اچھا جتنے آپ کے choice of nuts ہیں آپ کے پاس جو موجود ہیں گر پہ available ہیں اسے اس کو garnish کر لیں چونکہ یہ شاہی ٹکلا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا سا شاہی ٹچ دینے کے لئے اس پہ چاندی کے ورگ بھی سجائے ہیں اور جب شاہی ٹکلا ہم بولتے ہیں یا اس کی بات آتی ہے تو مائزن میں ایک بہت ہی مزیدار flavorful sweet desert کا نام آتا ہے اور اس کو ہم resist نہیں کر سکتے کھانا چاہے جتنا بھی آپ ٹائٹ پر ہوں یا جو بھی آپ کا وجہ ہو میٹھا ناکانی کی تو انجائے کریں اس recipe کو اور جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے وہ ضرور subscribe کریں اور مجھے feedback دیتے رہی انشاءاللہ میں پھر کسی اچھی س recipe اسے تاؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا مجھے پھر کسی اچھے